موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد مہترم ناظرین اولاد بگڑ رہی ہے ذمہ دار کون یہ وہ موضوع ہے جو اس دور کا بڑا ہی سلکتا ہوا موضوع ہے آج ہر والدین کو یہ شکایت ہے کہ ان کی اولاد ان کی بات نہیں مان رہی ہے غلط راستے پر جا رہی ہے بگڑ رہی ہے نشے کی شکار ہے غلط راستے پر جا رہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ناظرین اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عظیب نعمت ہے یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے اس کا آپ ان لوگوں سے سوال کریں جن کو یہ نعمت نہیں ملی ہے جن کے گھر کے آنگن میں بچوں کی کلکاریاں نہ گوجیں جن کے آنگن میں اولاد کا سخ نہ ہو ان ماں باپ کی زندگی میں ساری خوشنیاں فیقی پڑھ جاتی ہیں بڑے خوشنصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے اللہ کے پیغمبروں نے بھی بڑھاپے میں جب ان کو اولاد نہیں ملے تو انہوں نے اللہ سے گرڑا کر کے دعائیں مانگی ہے حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار مجھے اپنی طرف سے تو ایک پاکیزہ اور نیک اولاد عطا فرما تو دعاوں کو سننے والا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب اولاد نہیں مل رہی تھی انہوں نے بڑھاپے میں اللہ سے دعا کی رب حبلی من الصالحین کہ اے میرے رب تو مجھے نیک اولاد عطا فرما اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب اپنی نعمتوں کا ذکر کیا تو اولاد کو بھی اللہ نے اپنی نعمتوں میں کہ بندوں کو ہم نے جو اولاد دی ہیں یہ بھی ہماری نعمتوں ایسے ہیں اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اگر زندگی سے اولاد نہ ہو تو زندگی کا رنگ پھیکا پڑ جائے گا زندگی برنگ ہو جائے گا اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں ان سے دنیا کی زندگی میں ڈیکوریشن ہے دنیا کی زندگی میں اٹریکشن ہے دنیا کی زندگی میں کشش ہے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زیر لنناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ لوگوں کے لئے مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لئے اٹریکٹو کر دیا گیا ہے کچھ چیزوں کو ان کی محبت کو اس میں سے سب سے پہلے اللہ نے ذکر کیا عورت کو اور پھر دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اولاد کو ناظرین اولاد جتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے اولاد اگر انسان کے گھر میں آتی ہے تو سمجھو پہلے ہی دن سے ذمہ داریاں اس کے کندے پہ آ جاتی ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا ایک انسان اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس کے گھر والوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا ایک عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کے گھر کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا تو ناظرین اگر اولاد سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے تو اولاد کے بارے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے اولاد کی اصلاح کی دعا کرنی چاہیے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دعا ہمیں ذکھائی وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ کہ اپنی اولاد کے حق میں ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ تم میری اولاد کی اصلاح فرما دے قرآن مجید کے انیس میں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا وہ خاص بندے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمارے اولاد کو ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے ناظرین آج اولاد بگڑ رہی ہے اولاد غلط راستے پر جا رہی ہے کیوں جا رہی ہے حدیث اگر ہم اٹھاتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا ریزن خود والدین کا بگاڑ ہوتا ہے والدین کا عقیدہ خراب ہو والدین کا عمل خراب ہو والدین کا کیریکٹر خراب ہو ظاہر ہے کہ بچے سب سے پہلے اپنے والدین سے سیف میں ہیں بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ تو اسلام پر پیدا ہوتے ہیں وہ تو فطرت پر پیدا ہوتے ہیں انہیں یہودی انہیں عیسائی انہیں مجوسی انہیں بیداتی انہیں مشرق بنانے والے ان کے والدین ہوتے ہیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سعی بخاری اور سعی مسلم کے روایتیں کل مولود یولد علی الفطرہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں اس کے والدین اس کو عیسائی بناتے ہیں اس کے والدین اس کو مجوسی بناتے ہیں تو والدین اگر یہ چاہتے ہیں بچہ نیک بنے پہلے خود نیک بنے والدین چاہتے ہیں بچہ نمازی بنے پہلے خود نمازی بنے والدین چاہتا ہے بچہ نشانہ کرے والدین ہر قسم کے نشے سے بچیں ماں چاہتی ہے میری بیٹی باپردہ بنے ماں پہلے خود پردے کی پابندی کرے تو یہ پہلی وجہ ہے اولاد کے بگڑنے کی کہ والدین خود اپنی اصلاح نہیں کرتے دوسری بہت بڑی وجہ اولاد کے بگڑنے کی ناظرین یہ ہے کہ آج ماں باپ کے پاس بچوں کے لئے ٹائم نہیں ہے آج ہر شخص کے پاس موبائل ہے سوشل میڈیا ہے ہر آدمی کی اپنی ایک دنیا ہے بچے الگ موبائل میں لگے ہیں ماں باپ الگ موبائل میں لگے ہیں آج بچوں کے لئے ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ بچے ماں باپ کے رہتے ہوئے بن ماں باپ کے زندگی گزارتے ہیں عربی کے ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے لَيْسَ الْيَتِيمُ مَنِنْ تَحَا عَبَوَاهُ مِنْ حَمِّ الْحَيَاتِ وَخَلَّفَاهُ زَلِيلًا یتیم وہ نہیں ہیں جس کے والدین اسے دنیا میں زلیل چھوڑ کے چلے گئے ہوں اِنَّ الْيَتِيمَ هُوَ الَّذِي تَلْقَى لَهُ یتیم تو وہ بچہ ہے جس کو آپ پائیں اس حال میں کہ اُمَّنْ تَخَلَّقْ اَوْ اَبْنْ مَشْغُولَا اس کی ماں کے پاس اس کے لئے وقت نہیں ہے اس کا باپ ہمیشہ اتنا بزی ہے کہ اس کے پاس اس کے لئے وقت نہیں ہے والدین جب تک اولاد کی تربیت کے لئے ٹائم نہیں نکالیں گے ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں ان کے مسائل پر ڈسکس نہیں کریں گے اولاد کے بگاڑ کو ہم نہیں روک سکتے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے حضرت لقمان کا ذکر کیا حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحتیں کرتے ہیں اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے اے کاش آج بھی وہ والدین نظر آ جائیں جو اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں آج والدین کے پاس اتنا وقت کہاں ہے عمل طریقے سے دنیا دار والا ہے نہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے نہ گھر میں حدیثیں پڑی جا رہی ہیں نہ گھر میں نماز کا ماہول ہے بچے کی اصلاح کہاں سے ہوگی اس لئے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ اے نبی کی عورتو اپنے گھروں میں قرآن اور سنت کو پڑھا کرو اسے یاد کیا کرو جس گھر میں قرآن اور سنت کا درس ہوگا وہاں بچوں کی اصلاح ہوگی بچوں کو نمازی بنائیں بچوں کی انگلی پکڑ کے انہیں مسجد لے کے جائیں مائے اپنے مسلے پر چھوٹا سا مسلہ اپنے بازوں میں کچھا دیں اور اپنے چھوٹے بچیوں کو وہاں پر کھڑا کریں اللہ تعالی سورہ تحا میں کہتا ہے وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اپنے گھر والوں کو اپنے فیملی کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ ہم تم سے روزی نہیں مانگتے خاص طور سے بچیوں کی تربیت بڑا مشکل کام ہے بڑی آزمائش کا کام ہے بچیوں کے گارجین کو چاہیئے بچیوں پر نظر رکھیں بچیوں کے قدم آسانی سے بہک جاتے ہیں آج ہر طرف شہوت کے جال بیچے ہوئے ہیں شہوت کے فتنے بیچے ہیں ان کو اس جال میں پھسانے کے لیے ہزاروں لوگ پھیلے ہوئے ہیں اپنی بچیوں پر نظر رکھیں انہیں شہوت کے بھوکے بھیڑیوں سے بچا کر کے رکھیں حضرت زکریہ جو حضرت مریم کے خالو تھے اور ان کی پرورش کر رہے تھے ایک مرتبہ مسجد میں اپنی بھانجی کو حضرت مریم کو چھوڑ کے گئے جب باہر سے مسجد میں آئے تو دیکھا کہ مریم کے پاس بغیر موسم کا پھل موجود ہے حضرت زکریہ نے پوچھا اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا حضرت مریم نے کہا یہ پھل اللہ کی طرف سے ہے پتہ چلا کہ گارجین اور والدین کی یہ ذمہ داری ہے وہ بچوں پر نظر رکھیں وہ کہاں سے آ رہا ہے کیا لے کے آ رہا ہے کیا لے کے آ رہی ہے اس پر نظر رکھیں اولاد بگڑ رہی ہے ذمہ دار ہم ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کو وہ ٹائم نہیں دیا وہ تربیت کا حق ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے اولاد کو ایک خرونچا جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں اولاد کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے ہمارا بی پیلو ہونے لگتا ہے اولاد جہنم کے راستے پر جا رہی ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جہنم کی آگ سے بچاؤ دنیا کی آگ میں ہم کبھی اپنے بچوں کو جلنے نہیں دے سکتے جہنم کی آگ میں ہم کیسے جلنے دے رہے ہیں اللہ نے فرمایا اس آگ سے بچاؤ جس کا ایدھن انسان اور پتھر ہوں گے ناظرین اولاد اگر بگڑ رہی ہے تو ہمیں ان پہلوں پر آج غور کرنے کی ضرورت ہے جب تک ہم نے ان تمام پہلوں کی اصلاح نہیں کی ہم اپنی اولاد کو بگڑنے سے نہیں بچا سکتے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی تحسیق اتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی